موڈی میں ہو گیا آسٹریلیا کا شہر سیڈنی امریکہ کے میڈیسن سکوئر گارڈن کی تجھ پر پردان منتری نرند موڈی نے سیڈنی کے آل فون زرینہ میں پرواسی بھارتیوں کو سمبوتت کیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیا کہا پردان منتری موڈی میں سوہ سو کروڑ دیشواسی یہ ان کے افکدار ہے یہ سواگت یہ سممان یہ پیار بھارت ماتا کے ان سوہ سو کروڑ سندانوں کے چرنوں میں میں سمرپت کرتا آج کل تو آپ ہندوستان سے رات کو نکلیں صوبے آسٹریلیا پہنچ جاتے ہیں لیکن بھارت کے پردان منتری کو یہاں آنے میں اٹھائیس سال لگے میں آپ کو بسوات دلانے آیا ہوں آسٹریلیا میں رہنے والے میرے دیشواسیوں اب آپ کو کبھی اٹھائیس سال انتجار نہیں کرنا پھر شیڈنے ایک خوبصورت شہر ہے آسٹریلیا ایک خوبصورت دیش ہے آسٹریلیا نے انڈیا کرکیٹ کے بینا جی سکتے ہیں کرکیٹ نے ہمیں جوڑا دو سو سال پہلے بھارت سے کچھ پریوار آئے تھے دو سو سال پہلے اور بھارتیوں کا یہاں کا جیون ہر ہندوستانی کو گروہ کرا رہا ہے گروہ دے رہا ہے آپ نے آسٹریلیا کو اپنا بنا لیا ہے 1964 میں جو ٹوکیو میں اولیمپک گیم ہوا اس میں مول بھارتیہ بکتوار سین سمرائے انہوں نے پرتنیدیتو کیا تھا آسٹریلیا کے طرف سے دیکھ بکتوار سین جی کا یہ اس سمیے اولیمپک میں آسٹریلیا کی طرف سے ایک بھارتیہ کا پرتنیدیتو کرنا میں اسے چھوٹی بات نہیں مانتا ریکس سیلرز سٹویٹ کلارک یہ دونوں اینگلو انڈین تھے بھارت سے آئے تھے لیکن آسٹریلیا کو کرکیٹ کی دنیا میں انہوں نے اپنی جگہ بنا دی تھی یہ ان کا یوگدان تھا جو بھارتی مول کے لوگ ہیں جنہوں نے آسٹریلیا میں اپنے آپ کو ایسا کھپا دیا اپنا آئیس کو ایسا سمرپت کر دیا آسٹریلیا کے جیون کو میں بن بن چھتروں میں آسٹریلیا کا نام روشن ہو اس میں ان کا یوگدان رہا ہے پی اے موڈی نے اپنے بھاشن میں آسٹریلیا کی جی کھول کر تعلیف کی انہوں نے کہا سوچتہ کے شیطر میں ہم آسٹریلیا سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں سوچتہ مشن میں انہوں نے آسٹریلیا میں بسے بھارتیوں سے مدد کے اپیل کی اور میں مانتا ہوں ایک بھارتیہ کناتے یہی ہمارا سب سے بڑا دائی تو ہوتا ہے جو ہماری کرم بھومی ہو اس کرم بھومی کے ساتھ ہمارا لگاؤ بھی اتنا ہونا چاہیے ہمارا سمرپن بھی اتنا ہونا چاہیے اور جو ہمارے بھارتیہ بھائی بہن آج یہاں آسٹریلیا کی دھرتی پر کر رہے ہیں مجھے معلوم ہے چناؤ تو ہندوستان میں چل رہے تھے آپ کی اونگلی پر تو ٹکا لگنے والا نہیں تھا آپ کا تو مددان ہونا نہیں تھا لیکن مجھے معلوم ہے وہ چناؤ کا کوئی پل ایسا نہیں تھا جس سے آپ جھوڑے نہیں تھے کوئی پریوار ایسا نہیں تھا جو چناؤ کے نتیجہ آنے والے تھے اُز رات تائے کر کے بھٹا تک تو سونا نہیں ہے اور میں بھی آپ سے انروت کرتا ہوں اشور نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوگا آپ پنجی پتی نہیں ہوں گے لیکن دو ٹرنگ اچھے دھنگ سے کھانا تو جرور کھا سکتے ہوں گے آپ بھی اپنے گاؤں میں جہاں کہ آپ مول رہنے والے ہیں اس کام میں کچھ ہی یوگدان دے سکتے تو جرور دیجئے میں آپ کو نمتن دیتا ہوں اس بات کو گروہ دینا چاہتا ہوں یہ گورو دینا چاہتا ہوں کہ صفائی کرنا یہ کڑا کچھا اٹھانا یہ بیلو ڈیگنیٹی نہیں ہے یہ بہت عجت مالا کام ہے اپنے بھاشن میں امریکہ کی ترج پار آسٹریلیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے آن آرائیول ویزا اور پرواسی بھارتے کارڈبانوں کو آجیون ویزا دینے کی بھی بات کہیں اگر کوئی اپنے گھر کوڑا کچھرا اٹھانے کے لیے آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کچھرا والا آیا ہے حقیقت وہ کچھرے والا نہیں وہ صفائی والا ہے لیکن لیکن ہم ہمارے سوچنے کے طریقے میں ایسی گڑوڑ ہو گئی ہے ہماری ترمینوں نے جیتنے کے بدل گئی ہے جو سچ مجھ بہ سفائی کا کام کرتا ہے اس کو بھی ہم کچھرے والا کہتے ہیں یہ بیماری کو لاتی ہے اور جب بیماری آتی ہے تو ایک گریب پریوار کار کو بیماری آتی ہے ان سب کو اپنو جنوری جب پرویاسی بھارتی دیوست ہوگا دوہزار پندرہ اس کے پہلے میری سرکار اس کام کو پورا کر دے گی بڑی ہمت کے ساتھ ہم نے نرنے کیا ہے ریلوے میں ہانڈر پرسنٹ فورین ڈاریک انویسمنٹ کے لیے ہم دنیا میں دنیا میں جو لوگ اس پہ جانکار ہیں میں نمتریت کرتا ہوں آئیے آئیے بھارت میں ریلوے کے بستار کے لیے اتنی سمبھاونا ہے ریلوے کے بکاس کے لیے اتنی سمبھاونا ہے ریلوے میں ٹرکنالوجی اپگرڈیشن کی اتنی سمبھاونا ہے اور سوہ سو کروڑ دیش مازیوں کا مارکیٹ کا ہے سکیل ڈبلپ میں نہیں ہوگا اور وشو کو جس پرکار کے برگ فورس کی ضرورت ہے وہ برگ فورس کے لیے ہم ابھی سے پلان نہیں کرتے ہم دنیا کا میپنگ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں دنیا کے کس دیش میں کس پرکار کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی نرسنگ آج بھی دنیا کو ضرورت ہے میٹسن سائنس کے ٹیچر آج بھی دنیا کو ضرورت ہے دیش کے ناغریکوں پر مجھے بھروسہ ہے دیش کے ناغریکوں کے سامرت پر بھروسہ ہے اور انہی کے بھروسے دیش آگے بڑھنے والا ہے سرکاروں کے بھروسے دیش نہیں چل سکتا ہے اور نہ چلنا چاہیے اس ویچار کا میں انسان ہوں پرماتما کے پاس تو سہستر باہود ہے لیکن بھارت ماتا کے پاس ڈائی سو کروڑ بھو جائے ہیں ڈائی سو کروڑ ڈائی سو کروڑ بھو جائے ہو ڈائی سو کروڑ بھو جائے ہو جس مہا پروش نے جیون کے انتقال میں پچاس سال کے بعد کا سپنا دیکھا تھا جو چریتارت ہوا اس مہا پروش نے دوسرا سپنا دیکھا تھا اور سوامی بیوی خاننجی نے کہا تھا کہ میں میرے آنکھ کے سامنے بھارت ماں کا وہ روپ دیکھ رہا ہوں وہ جگہ جنڈی کا روپ دیکھ رہا ہوں پھر ایک بار میری بھارت ماں کا بشو گروہ کے ستھان پر بھراج مان ہو دی ساکشات کا یہی جیون کا مقصد رہا تھا وہ سنیاسی دیش کی آجادی کے پچاس سال پہلے کہہ رہا ہے کہ پچاس سال کے لیے آپ اپنے دیوی دیوتوں کو بھول جا رہے ہیں اور صرف صرف